شیخ صادی فرمایا کرتے تھے اگر تیرے باپ کی توبہ جناب آدم کی توبہ مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے تو کیوں انکاری ہو گیا ہے لوگ بڑی ڈھٹائی سے انکار کرتے ہیں بڑی ڈلیری سے انکار کرتے ہیں اوہ خدا کے بندو یہ وسیلہ تو بڑا ضروری ہے یہ وسیلہ تو بڑا قیمتی ہے میرے نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ وسیلہ سکھایا سیابہ اس کے قائل تھے ایک ہے حضور کا وسیلہ ایک ہے اولیاء کا وسیلہ یہ بات بھی دو چا منٹ میں سمجھ لیں گویاں ولی کا وسیلہ دینا شیخ صادی فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں جتنی بلائیں ٹلی ہیں میرے شیخ کے وسیلے سے ٹلی ہیں میں اس کی چھتری کے نیچے رہتا ہوں کرم مجھ پہ برستا رہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت یونس 18 نمبر رہتا ہے مبارکہ ایک بات میری پلے باندھا تو رات دے مقابلے دے ویچے ہار دو نمبر بندے دی گال منی یہود نے اب دی تو رات نو کانڈ کے پار بیٹھے انجیل نو کانڈ کیتی تی او برباد ہوئے آج دے عیسائی تاں سو معذرتاں بنا سکتے ہیں بھئی ساڑے تاک انجیل بدلی ہوئی پہنچی لیکن ہون انہ دی قرآن جدو نازل ہو گیا انہ دی معذرت بھی قبول نہیں کیتی جانی ہون قرآن اے وسیلے دا انکار کر رہا ہے اٹھارہ نمبر رہتے ہیں مبارکہ جو فرمایا اے اس دی عبادت کردے نے جیڑا نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے بات نو غور نہ سمجھنا ہے بھئی صرف باری تعالی نفع نقصان دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا ہے اس لئے کر لے اس دی عبادت ہو نہیں ہے اگو کی یہ ہون روکنا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا مشرک دا بہانہ کی ہوندہ ہے ابو جال کی آخدہ کے اسی سفارش کرامان آیا ہے اسی انکلوں وسیلہ پھڑا نایا پہلے تا خبر دیتی اللہ پاک نے بھئی اے آئے کام کر دے پہ جے انہ نے اس نو بات نو پلٹ دیتا تے کیا کھیا اسی تا سفارش کرامان آیا ہے ان زاری باتیں اللہ پاک انہ دےو بہانے دا رات کرے گا نا میں تو انہو آخدہ پہ آئے کام کیوں کردہ پہا تسی آخدہ دےو میں ایسا وجہ دو کردہ پہا تے میں وہ وجہ اقصام یہ وجہ صحیح نہیں ہے ہن گلتی سمجھ لگی اے تینہ طریقے نال ہاو لا شفاہ ہونا انداللہ بھئی اسی اس کبر آلے تم شفاہت لمن آیا ہے اسی اس بہت تو شفاہت لمن آیا ہے اسی چاند تو اتا رہے ہیں تینہ طریقے نال اللہ پاک نے اس دا انکار کیتا ایک تا اے کہ اللہ پاک کے علم میں نہیں یہ اگر انہ دا وجود ہوندہ تے وہ اللہ بناوے آنا وہ اللہ انہو سنت دےوے آجنو بھئی اے ہستی جڑی ہے اے میرے کو فائلان لیا سکے دیئے مسائل لیا سکے دیئے وہ اللہ متخب کر رہے آنہ وہ جڑی لیسٹ دے دیو بھئی دے دیو دے دیو دے دیو سارے آجڑے آس دے دنہ بھئی تسی انہوں کے ساتھ دینے گستاخ انہو آخ لیسٹ فرام کرو اللہ پاک فرمان دا ایسے وجود دی خبر دن دے اللہ دے علم اچھی نہیں ایک وزیر تسی میرا بنا دیتا ہے وہ میرے علم اچھی نہیں کہ میرا وزیر بان گیا اچھا لیسٹ دےو کوئی دے سکتا تو انہوں نے آگا سوینا نمون سویلو نہ برباد کرو دوسرا طریقہ سبحانہ ہو پاک ہے وزیراں تو پاک انہیں وزیر کو نہیں رکھے ہو فائل سسٹم نہیں ہے غالطی سمجھ ہم دی بھئی ہے ہونے انہوں نے آگا تو حجاتی تھی محمد تھی اکی روڑا بان گا سی اکی دے جا سو ان تسی بے وکوہ بنا ہی کھلوتے جائے سبحانہ ہو پاک ہے شریکوں سے انہوں نے بڑا پتا شریک ہے تھے شریک کرے نہیں وزیراں دوں ولم یکلہ ہو شریکون فیلم والک اس نے وزیر کوئی نہیں ہے یار اللہ انجھ سمجھاوے تیسرا طریقہ وطالعہ اما یو شریکون تسی جس طرح دا بھی شریک کراؤ گے اللہ تو پاک ہے جیڑے طریقہ ناروی وہ دوائے شریک کرو وہ وسیلے شریک کرو وہ نظرہ شریک کرو ہر بات تو پاک ہے جڑا بھی شریک کرو اور کیوں میں سمجھاوے جی کاری سار تین دے طریقہ نارو وسیلے رات کیتا اللہ پاک نے ایک تا میں مقرر کوئی نہیں کیتا کسے نو وزیر دوجہ ہے کہ میں پاک ہاں وزیر سسٹن توں تیسرا ہے کہ میری شان بہت بلاند ہے کہ میں نو انہاں بادشاہ میں دے کیاس کرو جس طرح نہ بھی شریک کرسو اسے وجوہ نہ شریک باطل ہے شریک جڑے طریقہ ناروی بہانے ناراوے وہ بہانے سارے کینسل ہیں آئے مطلب ہے ان تسی دس ہو ان کے دے پاس سے جیسا جہاں گھوٹے آج بے جاویے وی تیرہ ٹیدہ صحیح یہ محلوی صاحب ہے اچھا بڑے ہو تو آج جہے ہاں جی جہ تو اگلے دار آج کرنا ہوئے نا بے اہندے بے جو فاسدے نے اے میاں ڈریکٹ مندے نے اے مشرق نے بے اے ڈریکٹ مندے نے اسی تا وسیلہ جا پھڑ دیں تو اڈے وسیلے بچوں اے راٹ کے رکھنا ہے ہاں جی تو انہوں ٹھیک ہے ایتے ہوں نہ عوام پڑے قرآن نہ عوام دے بے جلچسپی لگنے نہیں اگلے جان پتے باخر داوانان الحمدللہ